خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ وسحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام شہداء کربلا شہداء کربلا کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی مذبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام حدیث قدسی کی روشنی میں اللہ رب القریم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں اپنی معرفت کے لئے اس نے کائنات عرضی کو بنایا سماوات کو بنایا تمام عالمین کو تخلیق فرمایا اور پھر زمین پر کموں بش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا نزول فرمایا اور پھر سرزمین عرب میں اللہ رب القریم نے آخری نبی محبوب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا پیغام مکمل کرنے کے لئے مبوس فرمایا اللہ کا وعدہ آن پہنچا کل نفس زائقت الموت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلمت کے اندھیروں کو دور کیا عدل کی علم کی اخلاق کی ہنر کی شعور کی اور نور کی وہ بستیاں بسائیں شرک تا غرب نور ہی نور ہو گیا یہ نور ہدایت ترے سٹھ سال تک ظاہراً چمکا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال فرمایا آپ کے وسال کے بعد آپ کے رفقہ خلفہ راشدین کا سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا جو قائم کرنے کی ضرورت تھی عرب کی اس میدان سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ نے حق کے پیغام کو پھیل آیا اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا سیدنا عمر کو بھی شہید کیا گیا اور بارہ سال کی خلافت عثمانیہ کے بعد خوارج کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا آپ کے بعد مولا کائنات شیرِ خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الكریم مسند خلافت پر متمکن ہوئے پانچ سال تک آپ نے خلافت کی مسند کو سنبھالا مگر کوفیوں نے آپ کو اپنے ہی مسجد میں اپنے ہی کوفہ میں اپنے ہی دار الخلافہ میں شہید کر دیا اس کے بعد حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جو تیس سال خلافت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا پانچویں خلیفہ سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسن علیہ السلام چھے ماہ کا دور خلافت آپ کا آیا مگر آپ نے بھی امن کے لئے صلح کے لئے زمین پر فساد برپا نہ ہو اس کے لئے شہادت نوش فرمائی آپ کے بعد زمین پر امام بچے ہیں تیسرے امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام جب بلا شک و شبہ زمین پر خلافت کے نہ صرف حقدار تھے نہ صرف اہل تھے بلکہ خلافت ان کے لئے اس خاندان میں لکھ دی گئی تھی مگر کیا ہوا سیاسی حالات کس طرح کے پلٹا کھا گئے کہ یزید اپنے دور میں ملوکیت کا اعلان کر دیتا ہے وہ خلافت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آمنہ ہے آج ہم اس پر بات کریں گے وہ کون سے حقائق تھے وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر امامِ عالی مقام علیہ السلام کو پہلے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ و کربلا کی جانب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مخدراتِ اسمت کے ساتھ حق کا عالم بلند کرنے کے لئے کوفہ جانا پڑا آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میرے ساتھ آج جو سکولرز تشریف فرما ہیں ان میں پہلی ہماری مہمان ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان سکولر ہے سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ شباب آپ کا بہت شکریہ اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی پروگرام کے آخر میں زرمینہ ناصر صاحبہ زرمینہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر خانم اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ وہ کونسی وجوہات تھی کہ آپ امام علی مقام علیہ السلام کو اپنا وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جہاں آپ کا بچپن کھیلا تھا جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجہ آج کا موضوع جو ہے بہت حساس اور بہت اہم موضوع ہے امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکہ سے کوفے کی عظیمت اس کے وجہ اور اس کے وجوہات جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ماضی کا سہارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انبیاء کرام کے حالات اور زندگی کا سہارہ لینا پڑتا ہے یہ وہ فیصلہ ہے مولا حسین کا جو لوہ محفوظ میں مکتوب ہے یہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے یہ وہ قدم ہے جو مشیعتِ خداوندی ہے پروردگارِ عالم نے کائنات کی تخلیق سے پہلے کربلا کا ارادہ کر لیا تھا اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل اور شواہد ہیں تمام انبیاء کا گزر کربلا سے ہوا جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل جنابِ عیسیٰ جنابِ موسیٰ یہاں تک کہ جنابِ نوح کی کشتی جب کربلا کی سرزمین سے گزری ایسے ڈگمگائی کہ جنابِ نوح نے سوال کیا پروردگارہ کیا مجھ سے کوئی خطہ ہو نہیں میرے کشتے میں ایسے تزلزل کیوں ہے آواز قدرت آئی نوح کیا نہیں جانتا یہ دشتِ کربلا ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھیوی کتاب ہے مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا امامِ علی مقام علیہ السلام جب امام علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں مدینہ چھوڑنے کا اس کی ایک وجہ یہ ہے معاہدہ تھا امامِ حسن علیہ السلام اور امیرِ شام کے درمیان کہ امیرِ شام اپنے بات کسی کو مسندہِ خلافت پر نہیں بٹھائے جب امیرِ شام نے وسیعت کی اپنے وقتِ وفات کہ میرے بات میرے جانشین میرا بیٹا یزید ہوگا اس وقت جب اہد نامے کی اور صلح نامہ پامال ہوا حق یہ تھا امام حسن علیہ السلام قیام فرماتے ہیں اور دوسری بات یزید کی طرف سے جب پیغام آیا حسین سے بیعت بھی جائے بہت سارے اسلامی ممالک ایسے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کرنی تھی ارادہ شام کے لوگوں نے شام کوفہ جب بیعت ہو گئی مدینہ آئے اور یزید کو خوف بھی مدینہ سے تھا اور یزید کو خوف بھی بنی حاشم سے تھا خوف بھی مولا حسین سے تھا ختم تحریر جو لکھی گئی کہ حسین سے بیعت لی جائے یا پھر حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے دیکھئے عظم عظم یزید یہی تھا اور امام حسین علیہ السلام اسے جانتے ہیں جب مروان کے دروار میں بلایا گیا امام علیہ السلام نے اپنے موقف کا اظہار کیا فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کے ساتھ کبھی بیعت نہیں کرے گا اور وجہ بھی بتائی کہ یزید شارع والخمر ہے یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہیں یزید وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیا یزید وہ ہے جس نے تقدسات اور خصوصاً محرم رشتوں کو پامال کر دیا یہ ہوت بڑی وجہ خانم بتا رہی ہیں کہ آلہ کلمت اللہ کے نفاظ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اب وہ مدینہ کہ جہاں پر دوش انور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امام علی مقام علیہ السلام نے سواری کی تھی اب اس مدینہ کو چھوڑا جائے یہ رخصتی بہت مشکل نہیں تھی بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نورید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مرکز محور کائنات ہے اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے وعدے کی تخمیل کے لیے جا رہے ہیں وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کہیں ہوا تھا اور وہ وعدہ جس کی نشان دہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی زندگی میں دیتے رہے جس کی بشارتیں ان کے ولادت پر ہوئیں جن کی بشارتیں انہیں آگوش میں لے کر پشت پر سوار کر کے اپنے سجدے کو طول دے کر دیتے رہے تو اس عظیم کام کی پایا تقمیلی کے لیے امام علی مقام نے مدینہ کو چھوڑا اور یقینا یہ بات بلکل درست ہے کہ مدینہ وہ مرکز ہے جو امت مسلمہ کا گھڑ ہے مرکز ہے ہر کسی کی اس سے دلی وابستگی بھی ہے جذباتی وابستگی بھی ہے اور امام علی مقام علیہ السلام کی جذباتی اور دلی وابستگی اس طرح سے ہے کہ اس شہر میں اس جگہ پر نہ صرف انہوں نے آنکھیں کھولی بلکہ اس کی گلیوں میں اپنے نانا کی پشت پر اپنے نانا کی آغوش میں اپنے نانا کی گود میں رہ کر وہ ہر جگہ پر گئے تو مدینہ کی ایک ایک گلی سے ایک چپے سے ان کی انسیت ہے دوسری سب سے بڑی انسیت یہ ہے کہ وہاں پہ روزہ رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکد پر جا کر تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی مقام اپنے چہرے کو رکھ دیا کرتے ہیں مجھے منیر کسوری صاحب کا شہر یاد آیا وہ کہتے ہیں میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے اور میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بھی روزہ رسول پر جاتے تھے چہرہ مبارک کو رکھ دیتے تھے اور بالکل اس طرح سے اپنے چہرے کو مس کیا کرتے تھے جیسے لمس کو محسوس کر رہے ہیں سبحان اللہ اگر گفتگو کرنی ہوتی تھی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے جیسے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو ایک بچے کی طرح سے لپٹ کر روزہ روزہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر اپنی والدہ کے روزہ پاک پہ بھی حاضر ہوتے ہیں والدہ کی قبر پر ایک بڑا دلخراج جملہ ہے کہ جب بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئیں تھی تو امام علی مقام بڑے کم سنت اور تاریخ میں لکھا ہے کہ پانچ برس کے امام علی مقام روزہ نا رات کو اپنی والدہ کی قبر پر جا کر چراغ جلائے کرتے ہیں اللہ اکبر اور اپنی والدہ سے ایسے گفتگو کیا کرتے تھے جیسے والدہ سامنے بیٹھی ہیں جب بی بی کے روزے سے رخصت ہونے لگے تو امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ امام اب حسین چراغ جلانے نہیں آئے اللہ اکبر اور یہ کہتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر انور سے رخصت ہو گئے ستر یا بہتر مرتبہ لکھا ہوا ہے تاریخ کتابوں میں کہیں پر اسی مرتبہ بھی کہ مڑ مڑ کر قدم پیچھے جاتے رہے بڑھتے رہے دیکھتے رہے بلکل اس طرح سے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر نہیں دیکھتا اور امام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت تھی درو دیوار کو تک رہے تھے اپنے گھر کو دیکھ رہے تھے امام حسن علیہ السلام کی مرقد پر گئے اس طرح سے تک رہے تھے کہ اب دوبارہ ان ہستیوں سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا وہ حسرت وہ بیان نکلنا امام علی مقام کا بالکل ایسا تھا کہ مدینہ کے لوگ رو پڑے بی بیوں میں سلمہ وہ شیشی لے کر آئیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طربت امام علی مقام کی مٹیوں نے دی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے بیٹے کہ تم دوبارہ مدینہ نہیں آگے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ سفر تمہیں شہادت کی طرف لے کر جا رہا ہے کیونکہ احادیث میں 61 ہجری کی عامل اور 60 ہجری کے اختتام کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا گیا اچھا امام علی مقام نے مدینہ میں اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سخرا کو بھی چھوڑا اس کے چھوڑنے کی دو وجائیں تھی ایک وہ بی بی جناب سیدہ سلام علیہ علیہ سے مشابہ تھی اس لیے انہیں نے لے کے گئے کہ اپنی والدہ کی حرمت تھی بی بی امی سلمہ ازواج متحرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے انہیں چھوڑ کے گئے اور دوسری وجہ بی بی فاطمہ سخرا کو چھوڑنے کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی فقی تھی وہ عالمہ تھی بہت بڑی وہ سوالوں کے جوابات دیا کرتی تھی امام کا مدینہ میں ان کو چھوڑ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مدینہ کو بھی علم سے تنہا نہیں کیا وہاں پر چھوڑ کے گئے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینہ کی خواتین کو کوئی سوال جواب کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی یا مدینہ کے لوگوں کو تو وہ سوالوں کے جواب لے کر بی بی فاطمہ سخرا کے پاس روڑ کے آتے ہیں اللہ کے حسن انتظام کو جانتے تھے کہ کربلا کو ہم تو کربلا کے میدان تک لے جائیں گے مگر خانم کربلا کے میدان سے لے کر واپس مدینہ تک کربلا کا پیغام پہنچانے کے لئے ان حسنیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے جب امام علیہ السلام مدینہ سے روانگی کے ارادہ فرماتے ہیں بہت سارے اصحاب رسول خدا صلوات اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ کو جانے سے منع کیا کہ حسین ہم اس راستے کی خطر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہیں گے اصحاب اکرام کو وہ خطرہ کیوں محسوس ہو رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی یقیناً وہ نبی کریم کے زبان سے کربلا کا واقعہ سن چکی ہیں یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے ایک ایک منظر کی نبی کریم نے نشاندہی فرمائی نصر مناظر کے اور شہادت کے بلکہ امام علیہ السلام نے نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے امام کے قاتلوں کا نام بھی لے یہاں تک کہ سعید ابن ابی وقاس عمر سعید کے جو والد ہیں ان سے فرمایا نبی رحمت نے تیرا یہ بیٹا جو ست کم سن نصال تھا میرے حسین کا قاتل بنے اللہ اللہ اور عمر سعید کے والد رویا کرتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ کے ختم کر دوں جرم سے پہلے کسی کو ختم نہیں کرتے بلکل آپ کی خانم ہم اس بات کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے ناظرین اکرام تیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھی ہے ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی اور کس طرح مدینہ کے درو دیوار نے امام علی مقام علیہ السلام کو الودا کہا ہوگا ہاں نگاہ غور سے دیکھ ہے گروہ مومنی جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشی آسماء ہے لرزہ برندام جنبش میں زمین فرش پر ہے سایہ افغن شہ پر روح الامی اور اے شگوفو السلام اے خفتہ کلیو الودا اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الودا کس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ کو الودا کہا اور مکہ داخل ہوئے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین سلام شہدائے کربلا حسن رضا نے مدینہ سے پلٹنے کو اور مدینہ چھوڑنے کو اس طرح منظوم کیا ہے کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں مدینہ کو جو جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر یہ آج بھی جو کوئی مدینہ چھوڑتا ہے وہ اس دکھ کو اس کرب کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کو جا ان کا مدینہ چھوڑنا کہ جن کے صدقے ہمیں مدینہ ملا امام علی مقام علیہ السلام نے بچوں اور مخدرات عصمت کے ساتھ اپنی گلشن کے نونحالوں کے ساتھ ساٹھ ہجری تین شابان المعظم میں بمطابق چھے نو مئی سن چھے سو اسی عیسوی میں جمعہ کے روز چھے روز کی پیدل مصافت کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ میں داخلہ فرمایا اور جب آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے لبوں پر سورہ قصص کی آیت نمبر بائیس تھی آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو آپ نے مدین میں پناہ کے وقت اللہ رب القریم کے حضور فرمائی تھی کہ اے میرے رب میں وادی مدین میں پناہ گزیر ہوا ہوں قریب ہے کہ میرا رب مجھے ضرور ہدایت اور صراط مستقیم پر رہبری فرمائے گا جی شباب نورید امام علی مقام علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور جب مدینہ سے چلنے لگے ہیں نکلنے لگے اور کافلے کو اپنے لے کر تو لوگوں نے کہا کہ آپ کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں انہوں نے جس راستہ بتایا تو کہا یہ شعرائے عام ہے یہاں سے آپ بیبیوں کو لے کر جا رہے ہیں تو امام علی مقام نے جنگلہ وہاں پر کہا کہ میں نے راستے میں پیغام بھی دینا ہے اور جتنے کافلے ملتے رہے شعرائے عام تھا شعبان کے عیام تھے وہ رجب کی اور شعبان کے شروع کے اور آخر کا عیام تھے تو امام نکلتے رہے کافلے راستے بھر ملتے رہے جو عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے ہیں تو ہر کافلے کو روک کر ہر کافلے سے مل کر امام نے اپنا پیغام پہنچایا کہ وہ مدینہ کیوں چھوڑے ہیں مکہ کیوں جا رہے ہیں مکہ میں جب امام کا دخول ہوا جمعہ کا روز ہے جیسے آپ نے بتایا اور امام کا قیام کہاں پر ہوا وہ قابل غور ہے جناب عباس بن عبد المطلب کا گھر جو شعب عبی طالب میں موجود ہے شعب علی جیسے کہتے ہیں اس میں امام نے اپنا قیام کیا گویا ان کا قیام کرنا ہی بتاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ قربانیہ جو شعب عبی طالب میں بنو حاشر نے شروع کی تھی اب ان کی میراج کا وقتان کیا کیونکہ یہ زبہ عظیم میں بدلنے جا رہے ہیں ہر شے کو تو جو ابتدائی سطح پر چاہے وہ زبہ ہے چاہے وہ قربانی ہے امام عالی مقام نے اس کو کمال پر میراج پر پہنچانا ہے وہاں پر وہ رکے وہاں پر وہ ٹھہرے اور وہاں پر ٹھہرنا ان کا بتاتا ہے کہ جو صعوبتیں اسلام سے شروع ہوئی تھی اب ان صعوبتوں کی انتہاق قربلا جس طرح شعب عبی طالب میں پانی نہیں تھا کھانا نہیں تھا بچے تنہا تھے چھوٹے تھے خواتین ساتھی وہی منظر کشی قربلا میں ہیں اب امام جب وہاں پر آئے لوگوں نے استقبال کیا صحابی رسول وہاں پر موجود ہے محمد ہنفیہ جناب عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود ہے عبداللہ ابن عباس وہاں پر موجود ہیں اور جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے زمانے کے فقی ہیں اور جو کہا کرتے تھے اگر اوٹ بھی گم جائے تو میں اپنا قرآن سے اس کو تلاش کر لو اپنے زمانے کے فقی ہیں ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس ہیں اور جیسے ہی امام علی مقام وہاں پر آئے اور ارادہ سنا امام علی مقام کا تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا آپ کوفیوں کی حالت نہیں جانتے کہ کوفیوں نے دھوکہ دے کر آپ کے بابا کو بھی شہید کیا اچھا یہ وہی کوفی آپ کے بھائی ہیں جو شباب بات کر رہی ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام امام علیہ السلام کے والدِ گرامی مولای کائنات شہرِ خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مسجد کے اندر حالتِ نماز میں شہید کیا ہے اور ان کا دھوکہ تو سامنے تھا تو پھر وہ اس جو ہے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہِ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین ان کو روک بھی رہے تھے جی بالکل جب بارہ ہزار خطوط آتے ہیں کوفہ سے بعض روایات کے مطابق کئی ہزار خطوط اتمامِ حجت یہ ہے کہ امام علیہ السلام آزمِ سفر ہوں اور بہت سارے اسحاب اور عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ان سب نے آکے مولا کو بظاہر نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ مولا آپ اپنے سفر سے منصرف رہیے جبکہ امامِ حالی مقام کو سمجھانے کی جرت قسم میں آئی جو امام کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا علیہ السلام نے وہاں قیام پذیر ہو کر اس مقصد کو میراج تک مہنچایا یہاں فرق یہ ہے جب جنابِ ختیجہ جنابِ رسالت معاف شیمِ عبی طالب میں تھے تب ان کے مد مقابل کفار اور مشرقین تھے لیکن جب مولا حسین کرولا میں تھے مد مقابل نہ کفار تھے نہ مشرقین تھے بظاہر قلمہ پڑھنے والے تھے اور ہم دیکھتے ہیں مباحلہ میں جنابِ رسالت معاف جب اپنے آل کو لے کر آئے مد مقابل غیرِ مسلم تھے جب ان ہستیوں کے جمال اور جلال کو دیکھا خاموش ہو گئے مباحلے سے منصرف ہو گئے اور اب کرولا میں دیکھتے ہیں یہی جمال ہے یہی جلال ہے یہی جملات ہے یہی خطبے ہیں لیکن مسلمانوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں بڑی عالی بات کیا اس کی وجہ کیا ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا جو بے ظاہر کلمہ پڑھ کے اسلام کے پشت پر خنجر مارتے ہیں یہ ان کفار اور مشرقی زبا سے کہہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل زبا سے کہہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں امام علیہ السلام مسلمانوں کی جو درمیان جو تفرقے ہیں اور ختم اللہ علا قلوبہم و علا سمہم کی تفسیر بیان کرنے کے لئے جب آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں آپ غور فرمائیے امام علیہ السلام نے یزیدی سپاہیوں کے عظم اور ان کے ارادے کو سمجھ چکے ہیں آپ کعبہ کی حرمت کو بچانا چاہتے ہیں پہلے آج اگر دینہ کی حرمت کو بچایا مرحب آپ کعبہ کی حرمت کو بچانا چاہتے ہیں کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لئے آپ اپنے حج کے حرام کو عمرے میں بدلتے ہیں آپ امام علیہ السلام کی دعا ہے دعا عرفہ اسے آپ پڑھئے تقریباً چند گھنٹوں کی دعا ہے مولا علیہ السلام ایک بلندی پر بیٹھ دعا کی تلاوت فرماتے ہیں اس میں آپ نے اپنے تمام مقصد اور عظائم کو بیان کیا اتنا روئے کہ پتھر بھی بھی گیا مولا بات فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا کہ میں آج اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں حج کا احرام عمرے میں تبدیل فرمائے کمو بیش تین شابان سے آٹھ زلحج تک یہ چار ماہ اور چھے دن کا عرصہ بنتا ہے جو امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ میں گزارا اس دوران اتمام حجد فرما دیا ہر شخص کو مل کر اپنا مقصد بتا دیا سفیر بھیج کر سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو آپ نے وہ بھی سیاسی بصیرت کے تحت بھی اتمام حجد کر دیا اب آپ علیہ السلام نے اپنا جانا حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو ابھی تک گفتگو میں ہمارا یہ جملہ نہیں آیا کہ امام نے بارہ ہزار خطوط کے بعد جانے کا ارادہ کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک خط کے بعد ارادہ کیا ہو پھر وہ بارہ ہزار یہاں ایک اور چیز ناظرین کے لیے بزاحت کر دیں کہ صرف خط نہیں تھے کہ کوئیسی نے جھوٹا یا جالی خط نہیں کیا ہو قریب قاسد بھی آئے تھے وفوت کے لوگ بھی آئے تھے پانچ سو افراد کوفے سے امام عالی مقام کے بعد امداد کے لیے آئے تھے جس خط پر امام نے جناب مسلم کو بھیجا اس کا ایک جملہ فاطمہ کے لال کو تڑپا گیا اس جملے میں کہا تھا کہ امام ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر اس باطل امام کے پیچھے تو امام نے جناب مسلم کو جب اپنا قاسد نامہ بنایا اور اپنا خط دیا سفیر بنا کے بھیجا تو ان سے جملہ کہا کہ مسلم جا کے وہاں پر نماز کو قائم کرو یہ جناب مسلم کو بھیجا تھا اچھا یہ وہ آخری خط تھا جس پر امام عالی مقام نے جناب مسلم کو بھیجا تھا اب ایک سو پچیس یا ایک سو بیس دن تاریخ میں ایک سو بیس اور ایک سو پچیس دن کے درمیان میں ہے امام نے وہاں پر قیام کیا کوئی اسلحہ اکھٹا نہیں کیا کوئی جنگی حکمت عملی نہیں کی کوئی سیاسی تدبیریں استعمال نہیں کی کوئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی امام نے صرف قرآن اور سنت کے مطابق گفتگو کی اس لیے کہ جب ہم کسی بھی حکومت کا تصور کرتے ہیں اسلامی ریاست کا تو اسلامی ریاست میں حاکم عمرے میں بدلہ اور جو امام کا خطبہ ہے وہاں پر موجود حاجیوں سے جو احرام باندھے ہوئے ہیں امام کا جملہ کتنا خوبصورت ہے امام ایک دعوت فکر دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا تعریف کروانے کے بعد خدا کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے جملہ کہا کہ آدم کے بیٹوں کے لیے کیونکہ سامنے حاجی ہیں کہا آدم کے بیٹوں کے لیے موت بل اتنی حسین ہے جس طرح ایک جوان لڑکی کے گلے میں گلوبند خوبصورت جتنے بھی حجاج کرام موجود ہیں آپ علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ یزید نے تیس لوگوں کو صرف اور صرف قتل حسین علیہ السلام کے لیے معمور کر کے خنجر دے کر بھیجا ہے اور ان کے بغلوں میں وہ خنجر ہیں مگر آپ حرمت کعبہ پامال نہیں ہونے دینا چاہتے یہ سنتی نظر آتی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھئے جب آپ صحاب کرام کی زندگی دیکھتے ہیں اصحاب کرام کی زندگی دیکھتے ہیں وہ تمام اصحاب اور صحاب کرام نے حرمت مسجد النبی اور حرمت کعبہ بچانے کے لیے اپنے جانے قربان کر دیئے وہاں پہ تمام اصحاب تمام خلف کا تشکرہ یقینا اور مولا حسین علیہ السلام سنت رسول پر چلنے والے ہیں اور دیکھئے جتنی بھی تحریکیں دنیا میں ہیں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں جہاں پر بھی باغی حکومت کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے وہ عوام کو جب بلاتی ہے کن انوانات سے بلاتی ہے ہم آپ کو مسکن دیں گے آپ کے جو ہے مہنگائی توڑیں گے یہ دنیاوی چیزیں دے کر دنیاوی آسائش دے کر لوگوں کو بلائی جاتا ہے ظالم حکومت کے خلاف لیکن امہ حسین کی تحریک میں آپ کو کہیں پر بھی دنیا نظر نہیں آکھیں کہیں دنیا نہیں ہے کیوں دنیا کے اگر لوگوں کے حقوق پامال ہوئے اس کی وجہ یہ کہ قانون خدا پامال ہو رہی ہے جہاں قانون خدا پر عمل ہو لوگوں کو روٹی بھی مل جائے گا کپڑا بھی مل جائے گا مکان بھی مل جائے گا یہ تحریکی کامیاب کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان کی بنیادیں اتنی سست ہیں کتنی تحریکیں ہوں گی جو اللہ کے لئے قیام کرے عمر بے معروف نہیں ہے منکر کے لئے قیام کرے اور امام علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے نکلنے لگے آپ دیکھئے تین خط لکھتے ایک خط بنی حاشم کے نام ایک خط وسیعت نامہ جناب محمد حنفیہ کو دیا اور ایک خط خط الموت کے نام پہ معروف ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ چلے گا دیکھئے کوفہ والوں نے بلایا اس کا مطلب ہے کوفہ میں آپ کو ظاہری حکومت ملے گی بارہ ہزار خطوط کے مطابق اور جو بھی چلے گا کوئی کسی کو آپ والی بنائیں گے کسی کو حاکم بنائیں گے کسی کو وزیر کسی کو مشیر امام نے کہیں ایسے جملے نہیں کہے فرمایا جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ اپنے جان مال مجھ پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو دین اسلام میرے سامنے بلکل کیوں حسین کا کام رسول کا کام رسول کا کام اللہ کا کام ہے کہیں پر انہوں نے اپنے لئے دعوت نہیں دی اپنا نام نہیں دی اپنا علیہ تو کیوں یہ اللہ کے شاعر ہیں یہ اللہ کے نشانیاں ہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں آپ نے جو خطوت لکھے بنی حاشن کے نام اور خط الموت کی جملہ تذکرہ ہے کہ میں موت کے لئے جا رہا ہوں جس نے راہ خدا میں جان کی جاننساری کرنی وہ میرے ساتھ یہ راہ عظیمت تھی شباب اور راہ رخصت کے لئے لوگ ان کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ کہیں تبلیغ کے لئے دور دراز علاقوں میں نکل جائیں میدانی علاقوں میں نکل جائیں حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور جب آپ کو پتا چلے کہ حالات آپ کے موافق ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ مدینہ پلٹائیں امام پاک نے راہ رخصت نہیں چونی وہ اس لئے نہیں کہ امام کا جب محمد حنفیہ نے امام کو روکا اور جب ان کا ارادہ محمد حنفیہ کو پتا چلا تو صبح کے وقت غلام کہتا ہے ان کا روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قدر روئے کہ وضو کا پانی تک آسو سے بھیگ گیا اس میں آسو گرے اور تڑپتے ہوئے انہی اشکبار آنکھوں کے ساتھ ریشہ مبارک آنسوں سے تر امام علی مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مولا آپ یمن کی طرف چلے جائیے وہاں پہ کے جانسار موجود ہیں تو امام نے کہا پہلا جملہ کہ اگر میں جھن میں بھی چھپ جاؤں اگر میں کہیں سراخ میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے ڈھونڈ کر نکال لے گا دوسرا امام کا جملہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ اس تلوار کی زد میں آئے جو بھی آئے وہ اپنی مرضی اور رضا سے آئے کسی بستی میں رکنا نہیں کہ مبادہ کوئی ایسا ہو جو اپنی رضا سے نہ آیا ہو لیکن پھر بھی تلوار کی زد میں آ جائے کربلا کی ایک اور کمال یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں اپنی رضا کو حق کے راستے کو سمجھ کے گئے ہیں پھر دوسرا امام کا تیسرا جو فرمان تھا وہ یہ تھا مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جنگ مجھ پر مسلط کی جائے گی میری شہادت ہونا ہے اور پھر یہ نواز سے کس کے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم تو ان کے ان جملوں میں بھی ان کے ان الفاظوں میں بھی ایک رحمت نظر آتی ہے کہ کسی بے گناہ کا میں لہو نہیں بہانا چاہتا پروردگار کی قدرت کو حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا اسی لیے کعبے کو بھی چھوڑا اسی لیے مدینہ کو بھی چھوڑا اصل حکمت امامِ عالی مقام کی یہ تھی اچھا پھر امام جس راستے سے کربلا پہنچے ہیں جن جن راستوں پر گزر کر مقامِ شراف سے جب ان کا راستہ روکا گیا کربلا کی طرف گئے وہ وہی راستہ تھا جس سے جنابِ ابراہیم نینوازِ مکہ جنابِ اسمائیل کی قربانی کے لیے آئے تھے ملکل وہی راستہ انہوں نے چنا جو جنابِ ابراہیم نے چنا تھا گویا وہ تجدید کر کے آئے تھے کہ زیبہ کرنی ہے یہ اب اس زیبہ کو زیبہ عظیم میں بدلتے جا رہے اچھا آپ نے مکہ میں قیام کے دوران شیبِ ابی طالب میرے حائش کا تذکرہ کیا میں تو شباب جب شیبِ ابی طالب کا تذکرہ کرتی ہوں میرے تو صبر اور حوصلہ میرا جواب دے جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے وہاں پر بے شک ایک دور تاریخ نے وہ دیکھا بے شک آج یہاں پر سیدہ سکینہ ہے بے شک آج گود میں سیدہ رباب کے سیدنا علی اصغر ہے آج سیدنا باکر پانچویں امام وہ دو سال کی عمر میں ہے یہ اسی خانوادے کی شان ہے جس خانوادے کی مخدرات عصمت اور بچے بھی یہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں دیکھئے جی یہ جو ان کی خون میں رضاِ خدا کے لیے قربانیاں ہیں کیونکہ امامِ علی مقام کا ایک جملہ ہے انہی کے خدبے کا کہ جو خدا کی رضا ہے وہ آلِ محمد کی رضا ہے یہ اس کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر نہیں چلتے آپ نے شعبہ ابی طالب کا ذکر کیا جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ شعبہ ابی طالب کا محاصرہ شروع ہوا ہے تو وہ کچھ مہینے کی ہیں اور جب شعبہ ابی طالب سے باہر آئی ہیں تو وہ تقریباً کموں بیش تین سواتین سال کی ہیں کہ اتنی کم سن ہے اس عمر میں ان کی والدہ درختوں کی چھال کھا رہی ہیں وہ شیر مادر جب پی رہی ہیں تو وہ درختوں کی چھال ہے جو جناب ختیجہ تلکبرا کھا رہی ہیں اور اس بچی وہ بچی گود میں ہے وہ کم سن ہے اور شباب ان قربانیوں کا تذکرہ ہم بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں میں کہا کرتی ہوں کہ کبھی اپنے بچوں کو کوئی ماں ارادتاً یہ چیزیں دے کے دیکھیں نا بلکل بلکل لیکن یہ قربانیاں آج امت مسلمہ کو اللہ کا شکر ہے ہم جس طرح یاد کروا رہے ہیں ناظرین کرام ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم تک اسلام کن قربانیوں کے بعد اہلِ بیعتِ اتھار نے پہنچایا آج ہم اہلِ بیعتِ اتھار سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں مگر پر امن دور کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور تیہوں کے سائے میں تلواروں میں نمازِ عشق ادا کرنا بہت فرق ہے اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فصلِ گلول آلہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ ہمارے ساتھ رہیے گا خیالِ خالقِ اکبر کا ہم خیال حسین خیالِ خالقِ اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین سلام شہدہِ کربلا جی ڈاکٹر خانم میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ مدینہ سے آپ اپنے نانا جان سے اپنی والدہ سے اجازت لے کر رخصت ہو کر مکہ تشریف لائے ہیں یہاں اپنی نانی جان سے رخصتی اور الودا لے رہے ہیں جیسے جنابِ سیدہ کی قبرِ اتھر سے ودا کر کے مدینہ چھوڑنا قبرِ رسول صلوات اللہ علیہ کو ودا کرنا مسجد نبی محراب ممبر کو ودا کرنا مشکل تھا اور یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل ہے مدینہ کو چھوڑنا اسی طرح مکہ چھوڑنا بھی امام کے لئے آسانی ہے اور پھر حج کا احرام کھول کر عمرے میں بدلنا اس کو مکہ جہاں کعبہ ہے جہاں نشانیاں ہیں اللہ کی جہاں مقامِ ابراہیم ہے جہاں پر حجرِ اسود ہے جہاں وہ مکہ جہاں پر جنابِ ختیجت القبرہ کی قبرِ اتھر ہے جنابِ ابو طالب کی قبرِ اتھر ہے اسے جنت المعلہ کہتے ہیں ان کا ودا کرنا بھی امام کے لئے آسان نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں امام علیہ السلام تین شعبان سے لے کر ذلحج تک مکہ میں جو فرائض انجام دیتے رہے تمام عمرہ میں آنے والوں کو حج پہ آنے والوں کو جو عمرہ کر کے چلے گئے ہیں ان سب کو پیغام دیا حسین حق کی خاطر نکل رہا ہے اور جو بھی حسین کے ساتھ دینا چاہے وہ دنیا و آخرت میں حسین کے ساتھ ہوگا آخرت میں بھی حسین کے ساتھ دنیا میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں سلام بر شہدہِ کربلا جو اپنے عنوان رکھا ہے شہدہِ کربلا کو قیامت تک خراج تحسین کیوں پیش کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی حسین کے راستے میں تھا حسین کے ساتھ دنیا و آخرت میں ساتھ جڑ گیا شباب کی یہ لوگ وہ جو چھپے ہوئے خنجر ہیں وہ یہ صاف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکل کیونکہ وہ اللہ کی فراست سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ خنجر احراموں میں ہیں ٹیس لوگ حاجیوں کے پیچھے ہیں دیکھئے امامِ آلی مقام اگر حرمِ کعبہ کو نہ چھوڑتے تو کردارِ یزید سامنے نہ آتا اچھا یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ یہ بظاہر عبادت کی نیت سے جانے والے حاجی ہیں مگر در پردہ دیکھئے کردارِ یزیدی ہے کردارِ کوفی ہے دھوکہ ہے منافقت ہے اللہ کے گھر میں بھی جا کر ان لوگوں کو اللہ رب العریم کے شاعر کا اور اللہ رب العریم کے نبی کی آل کا حیاء نہیں آیا بلکل دیکھئے عبادت کل عبادہ اڑنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات کیا اپنے ابلیس بھی سجدہ گزار تھا اللہ اکبر لیکن جب وقتِ عزمائش آیا جب حق پر چلنے کا راستہ آیا تو پھر ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا عبادتیں حق پر چلا راستے پر چلا تو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ قائم بھی رکھ سکیں بلکل عبادتوں کا کرنا اور ہے عبادتوں پر قائم رہنا اور ہے اپنی جبیہ کو سجدے میں زمین پر رکھنا اور ہے لیکن اپنے نفس اور اپنے روح سے اس کے اللہ ہونے میرے تو آنکھوں سے کبھی جب میں ان ہستیوں کا ذکر پڑتی ہوں سورہ کوثر اوجھل نہیں ہوتی فسلیلی ربی کا لوگوں نے سمجھا سارا اسلام یہ ہے اللہ رب القریم نے اسی آیت میں جوڑ کر فسلیلی ربی کا ون ہر اس کے ساتھ ون ہر بھی جوڑ دیا جب تک قربانی نہیں دو گے فسلیلی ربی کا بھی اس کا مفہومہ دا نہیں ہو سکتا عبادت در حقیقت میں قربانی کا دوسرا نام ہے اور قربانی قرب سے نکلا ہے قرب کا مطلب اس سے نزدیک کیا پربردگار سے قرب کا نام ہے اور کہا ہے معصومین نے کہ نماز متقیوں کے لیے قربانی ہے عبادت متقیوں کے لیے قربانی ہے تو وہ جو عبادت کر رہے تھے اس وقت بظاہر حرام احرام میں تھے وہ حج کر رہے تھے دراصل میں وہ عبادت قربانی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے قرب خداوندی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے وہ صرف ایک کعبے کے تواف لگا رہے تھے اچھا سی لیے جب اگر یہ حزتیاں ہاتھ اٹھا دیتی دعا کر دیتے امام علی مقام علیہ السلام تو کیا یہ آزمائش تلنا جاتی دیکھیں آپ نے دعا کا ذکر کیا اس پر میں چناب عبد المطرب علیہ السلام رسول خدا کم سن ہے چند مہینے کے ہیں عرب میں بارش نہیں ہو رہی بہت مشہور واقعہ ہے بارش نہیں ہو رہی دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے صرف آسمان کی طرف اٹھایا ہے کہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ بارش برسا دے کہا اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ اسے روکنے کے لیے بھی دعا کرنی پڑی یہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو ممکن ہی نہیں ابھی لفظیں زبان میں ہی کیوں نہ ہو ہاتھ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے نگاہ سے اشارہ بھی کر دیں مخلوقات تو میں سمجھتی ہوں ساری کی ساری مخلوقات ان کے تابع ہیں بلکل سوہ لکمان میں کہا ہے نا کہ ہم نے مسخر کر دیا سب کچھ اور مسخر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تسخیر کر دینا تابع کر دینا جب یہ ٹھوکر مار کر پتھروں سے پانی نگال سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے خانمینوں نے اپنی شوق شہادت سے اب اس راہ عظیمت کو چن کر آنے والی رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کیا پیغام دیا جو امام حسین علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں وہ محمد حنفیہ کو جو خط لکھا اس خط میں نظر آتا ہے میں کسی فساد کے لیے کسی چرچے کے لیے مدینہ چھوڑ کے خارج نہیں ہو رہا بلکہ میں اصلاح امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کیوں جد کی امت میں کون سا ایسے دڑا رہے جس کی اصلاح کے لیے مولا حسین بہتر کے قربانی بی بیوں کے چادروں کے نظر آنا پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں اس امت میں عمر بے معروف اور نہیں ان المنکر ختم ہو چکا ہے دیکھئے قرآن میں یہ آیت بار بار نظر آ رہی ہے جس معاشرے میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم ہو جائے اس معاشرے میں جب یہ عمل ختم ہو اس کا نتیجہ کیا ہے برائی کی تعریف کی جاتی ہے اور اچھائی کو دوا دیا جاتا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں برائی کی ایسی تشیر ہوتی ہے جیسے اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے اور امت مسلمہ کا تو آپ کی گفتگو کی روشنی میں اجاز اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہی ہے آج مسلمان مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی جگہ چہرہ چھپاتے پھر رہے ہیں آج اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برائی اس قدر عام ہو گئی کاش صرف برائی عام ہوتی بلکہ برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھنا اور اچھائی کو مغلوب کر دینا امام علیہ السلام نے اس چیز کے لیے کہ عمر بے معروف نہیں ان منکر ختم ہو رہی ہے دوسری بات دین الرسول خدا میں اس قدر بدعتیں آ چکی ہیں کہ حلال کو حرام حرام کو حلال آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں حلال حرام ہے حرام حلال ہے خوانہ مگر کسی کو کہے تو لوگ برا مان جاتے ہیں کیا کریں یہی بات ہے نا عمر بے معروف اور نہیں ان منکر جب ختم ہو جائے ہمارا فریضہ ہے عمر بے معروف کے جو شرائط ہیں اشارے سے منع کرنا پیار سے منع کرنا اس کے ماں زرہ جدیت سے پھر بائی کاٹ کرنا ایک غلطی جواری ہے یعنی ایمان کا درجہ یہ ہے کہ پہلے سب سے عالی ترین درجہ یہ ہے کہ جتنی طاقت جتنا آپ کے پاس منصب جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو ہاتھ سے روک دیں یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے برا کہیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جائے ہمارے ہاں جب کہیں برائی دیکھیں سب سے پہلے ہم آخری حرواز ماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمر بمعروف میں تاثیر نہیں ہے نہیں ہے نلمنکر میں تاثیر نہیں ہے موئیزت حسنہ ہم وہ پیغام بھول جاتے ہیں اگر ہم ان اصولوں کو اپنے اسلامی ممالک میں جاری اور ساری کر دیں تو یقیناً بہت ساری برائیوں کی جڑ یہیں پر ختم ہو سکتا ہے جب آپ یہ سب تذکرے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اس نے توفیق دی اللہ کریم تا قیامت اس کو جاری رکھے گا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی توفیق دے کیا نساب کا حصہ نہیں ہونے چاہیے بالکل کیوں نہیں ہونے چاہیے ہم جب تک دیکھئے بچے کی تربیت اس کی شکم میں مادر سے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آغوش مادر سے پھر دوسرا جو اس کی زندگی میں سب سے بڑا اثر ڈالتا ہے وہ استاد ہے جس سے وہ پڑھتا ہے وہ کتاب ہے جو اس کے ہاتھ میں آتی ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ کتاب میں غیر ملکی شخصیات کو تو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن ہماری اسلامی شخصیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا وہ ہماری تاریف سے دہشت زیادہ خوف زیادہ ہیں ہمارے بچے سپرمن اور بیٹمین کو تو بہت سننا پسند کریں گے دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن کہ ان کی ماں نے کائنات میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے افکار کے بارے میں بتایا مولا کائنات کی قوت کے بارے میں بتایا مولا کائنات کے مارکوں کے بارے میں بتایا خلفاء راشدین کے حلم و کرم کے بارے میں بتایا بلکل اس کی ضرورت ہے اور یقینا ہماری آواز اگر صاحبان حق تک پہنچ رہی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے آپ کا بہت شکریہ سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ آپ کا شکریہ اب میں زرمینہ آپ سے گزارش کروں گی کہ منقبت پیش کریں گھر سے نکل کے خوں میں نہانے چلے حسین گھر سے نکل کے خوں میں نہانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر چلے اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین اور کچھ اسے قدر تھی دین محمد کی فکر تھی کچھ اسے قدر دین محمد کی فکر تھی گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین اور جو بر سکے نبید کسی سے نہ جز حسین جو بر سکے نبید کسی سے نہ جز حسین سوکھے لبوں سے بات بنانے چلے حسین سوکھے لبوں سے بات بنانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین گھر سے نکل کے خوں میں نہانے چلے حسین اپنے لہو سے شم میں جلانے چلے حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین موسیقی اگر نگل نگل